ایک سال میں اگر آپ سات لاکھ روپیے سے زیادہ کماتے ہیں تو ٹیکس دینے والوں کی سرینی میں آ جاتے ہیں سات لاکھ روپیے سے اوپر آپ جتنا بھی کمائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دیس میں ایک راجے ایسا بھی ہے جہاں کے لوگوں کو کسی پرکار کا ٹیکس دینا نہیں پڑتا ہے یہاں کے لوگ کتنا بھی کمائی کیوں نہ کر لے انہیں سرکار کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر آپ بھی اس راججے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے اور آگے بڑھنے سے تہلے ہماری چینل کو سبسکرائب بھی جورو کر لیں تاکہ ایسی ہی اور روچک جانکاریاں آپ کو ملتی رہے شروع کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ بھارت میں سکتم راججے ایسا ہے جہاں پہ ناغلکوں کو انکم ٹیکس نہیں دینا پڑتا ہے بھارت سرکار نے خود سکتم راججے کے لوگوں کو یہ جھوٹ دی ہوئی ہے سکتم کے لوگوں کو انکم ٹیکس میں راحت کیوں دی گئی ہے اس کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ کہان ہے براصل بھارت کے پوروتر کے صحیح راججے کو سمویدھان کے آرٹیکل 371F کے تحت نسیج درجہ پرابت ہے اسی وجہ سے یہاں بھاری راججے کے لوگ سمپتی خرید یا بیچ نہیں سکتے ہیں سکتم راججے بھی انہی راججوں میں سامل ہے سکتم کے اسطحپنا سال 1642 اسوی میں ہوئی تھی سال 1950 میں بھارت سرکار کے ساتھ سکتم کا سمجھوتا ہوا اس کے بعد سال 1975 میں بھارت کے ساتھ سکتم کا ویلے کر دیا گیا ویلے سے پہلے سکتم میں تتکالین ساسک چوگیال کا ساسن تھا انہوں نے بھارت میں ویلے سے ٹھیک پہلے سال 1948 میں سکتم انکم ٹیکس مینول جاری کیا جس میں یہ سرط تے کے گئی تھی کہ اگر سکتم کا بھارت میں ویلے ہوتا ہے تو یہاں کے لوگ اپنی آئے پر کسی طرح کا ٹیکس نہیں دیں گے اسی سرط کے ساتھ سکتم کا بھارت میں ویلے کر دیا گیا سرط کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارتے آئیکر دینیم دھارہ دس یعنی 26 رپلے میں سکتم کے مول نواشوں کو آئیکر سے چھوٹ پردان کر دی گئی حالکہ یہ چھوٹ کے ون سکتم کے مول نواشوں کو ہی دی گئی ہے پہلے یہ چھوٹ سکتم سبجیکٹ شرٹیفیکٹ رکھنے والے لوگو اور ان کے ونسجو کو ہی دی جاتی تھی حالکہ بعد میں ایک یاچی کا پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں 26 اپریل 1975 تک یعنی سکتم کے بھارت میں ویلے سے ٹھیک ایک دن پہلے تک جتنے بھی لوگ سکتم میں رہتے تھے ان سب ہی لوگوں کو سکتم کا مول نواشی مان لیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سکتم کے لگ بھگ 95 فیضی لوگ انکم ٹیکس چھوٹ کے دائرے میں آگئے آسکرتے ہیں کہ دیگر جانکاری آپ کو جرور پسند آئی ہوگی جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے دھنیوار